السلام علیکم منقہ ایک مشہور میوا ہے جس سے آپ میں سے زیادہ تر لوگ واقف ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو منقہ سے بننے والے پانچ ایسے نسخے یا ٹوٹکے بتاؤں گا جو کہ گھر میں آسانی بنائے جا سکتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں حکیم صاحب جینلل پر خوش آمدید میرا نام حکیم محمد عبداللہ اور اس چینلل میں میں آپ کو طبعہ یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں تو آئے وقت ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جناب پہلا نسخہ یا ٹوٹکا منقے کا طاقت کو بڑھانے کے لیے اور پروت مدافعت کو بڑھانے کے لیے یعنی کے انرجی اینڈ ایمینٹی بوسٹر اس مقصد کے لیے پانچ سے دس دانے منقے کے پانی میں بھگو کر رکھ دیں ساری رات کے لیے اور صبح ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ ناشتے میں ان منقے کے دانوں کو کھا لیں یہ ایک بہترین فود سپلیمنٹ ہے کٹاشیم، کیلشیم، آئرون، ویٹمین اور پروٹین سے بھرپور ہے اس میں فائبر بھی کافی زیادہ موجود ہوتا ہے اس لیے یہ دل کے امراض کے لیے بھی کافی مفید ہے اور وہ مریض جو کہ غزہ میں پھریز کر رہے ہیں انہیں اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے تاکہ کمزوری کو پورا کیا جا سکے دوسرا نسخہ یا ٹوٹکا منقہ کبز کے لیے اس مقصد کے لیے پانچ سے چھے دانے بیچ نکالا ہوا منقہ جسے مویز منقہ بھی کہا جاتا ہے اور دو سے تین دانے خوشک انجیر کے دور میں بھگو کر صبح لگ دیں رات کو سونے سے پہلے اسے بوائل کریں اور چھان کر دودھ پی لیں اور منقہ اور انجیر کھا لیں یہ کبز اور گیس کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ یہ بواسیر میں بھی کافی مفید ہے اور نظام حضم کو اور جگر کو طاقت بھی دیتا ہے منقہ سردی کے نزلہ زکام اور خانسی کے لیے اس مقصد کے لیے منقہ لانگ پیپر جسے پیپلی کہا جاتا ہے اور کالی مرچ اور خجور چاروں کو ایک مقدار میں لے لیں اور ملا کر ایک پیس بنا لیں اس پیس کو ایک چھوٹی چائے کے چمچ دن میں تین بار خالی پیٹ کالی چائے کے ساتھ استعمال کریں یہ نسخہ سردی کے نزلے زکام اور خانسی کے لیے انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ پیپلوں کو طاقت بھی دیتا ہے موتھا منقہ کا نسخہ وزن کو بڑھانے کے لیے اور دبلہ پن دور کرنے کے لیے اس مقصد کے لیے پچاس گرام منقہ پچاس گرام خجوریں اور پچیس گرام مقصے پستہ لے لیں ان تینوں کو آپس میں ملا لیں بیس لیں اور چھان کر پاودر بنا لیں اب یہ پاودر ایک کھانے کا چرمچ گرم دودھ کے ساتھ دن میں دو بار کھانے سے پہلے استعمال کریں اس سے وزن میں اضافہ بھی ہوگا بھوک بھی صحیح لگے گی اور رنگ بھی بہتر ہوگا منقہ کا نسخہ سوجن اور ورمو کے لیے اس مقصد کے لیے منقہ کو پیس کر زیتون کے تیر میں ملا کر ایک پیس بنائیں اور متاثرہ حصے میں دن میں ایک یا دو بار لگائیں یہ ورمو اور سوجن میں انتہائی مفید ہیں اس پیس کو آپ جوڑوں اور کمر کے گھرد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دیئے گئے نسخیں آپ کی شفاقہ باعث پریں گے اس ویڈیو کے علاوہ میں نے منقہ پہ ایک اور ویڈیو بھی بنا رکھا ہے جس میں میں نے اس کے فوائد نقصانات نقدار خلاق اور دیگر اس طرح کی معلومات دی ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اس پر کمنٹ کیجئے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ٹھینٹی کا ایٹن بھی لازمی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بروقت مل سکیں خوش رہیں صحت مند رہیں اللہ حافظ